جسٹس بندیال کالویدائی ریفرنس نہ لینے سے عدویہ کی تقسیم کا تاثر پھر مضبوط عطا بندیال نے ممکنہ تنقید سچائیوں اور حقائق سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کرنے کو مناسب سمجھا سپریم کورٹ میں الٹی گنگا بھیتی ہے سرکاری افسران کو ریزیسٹرار مقرر کیا جاتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس عمرہ تابندیال کل بروز ہفتہ اپنی ذمہ داریوں سے سبقدوش ہو رہی ہیں تاہم ان کی جانب سے اپنے عزاز میں روایتی الویدائی ریفرنس نہ لینے کے فیصلے نے عطلیہ کی تقسیم کے تاثر کو ایک بار پھر مزید تقویت دی ہے جبکہ پاکستان بار کونسل کے وائس شیئرمن ہارون رشید نے ایڈوکیٹ کی جانب سے جمرات کی شب میڈیا کو جسٹس عمرہ تابندیال کے عزاز میں آج منعقد نہ ہونے والے الویدائی ریفرنس کے لیے تیار کی گئی تقریر کی کوپی بھیجوا کر اس تاثر پر مہر تصدیق سبت کر دی ہے سپریم کورٹ کے میڈیا آفیس نے رابطہ کرنے پر الویدائی ریفرنس منعقد ہونے یا نہ ہونے سے مکمل لاعلمی کا اظہار کیا ہے جبکہ ایک معتبر ذریعے کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس جسٹس عمرہ تابندیال نے الویدائی ریفرنس میں ممکنہ تنقید سچائی اور حقائق سے بچنے کے لیے راہ فرار اختیار کرنے کو مناسب سمجھا ہے پاکستان بار کونسل کے وائز چیئرمن ہارون رشید ایڈوکیٹ کی جانب سے میڈیا کو جاری مجوزہ تقریر کے ساتھ بھیجوائے گئے ایک نوٹ میں کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے ہی روایت رہی ہے کہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر سپریم کورٹ میں ریفرنس منعقد ہوتا ہے جس میں پاکستان بار کونسل کا وائز چیئرمن بھی خطاب کر کے اس میں عدالتی امور کی خامیوں اور خوبیوں کی نشاندہی کرتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی تجاویز بھی پیش کرتا ہے یہ تنقید برائے صلاح ہوتی ہے پاکستان بار کونسل وکلہ کا منتخب ادارہ ہے جو وکلہ کو درپیش مسائل خصوصا سپریم کورٹ میں مقدمات کی دائری اور ان مقدمات کی سماعت کے لیے مقرر کی اجانے کی بابت نشاندہی کرتا رہتا ہے لیکن چونکہ اب چیف جسٹس عمر اطابندیال ریفرنس نہیں لے رہے ہیں لہٰذا بطور وائز چیئرمن پاکستان بار کونسل جو معروضات اس ریفرنس میں پیش کرنی تھی میڈیا کو جاری کر رہا ہوں اور اسی وجہ سے پاکستان بار کونسل کے ممران نے بطور احتجاز سپریم کورٹ کے ججوں کی جانب سے چیف جسٹس کو دیے جانے والے عشائے میں بھی شرکت نہیں کی ہے حارون رشید ایڈوکیٹ نے اپنے موجوزہ خطاب میں چیف جسٹس عمر اطابندیال نامزد چیف جسٹس قاضی فائزیسہ دیگر ججوں اٹورنی جنرل سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر عراقین پاکستان بار کونسل سوبائی بار کونسلز اور اسلام آباد بار کونسل ممران بار اور خواتینوں حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ایک محتاط انداز کے مطابق اس وقت عدالت عظمہ میں لگ بھگ ساٹھ ہزار مقدمات زر التباہ ہیں بارہا التجاہ اور یاد دہانی کے باوجود نہ تو اس زمن میں کوئی عملی قدم اٹھایا گیا ہے اور نہ ہی مقدمات کو سمات کے لیے مقرر کرنے کے لیے کوئی شفاف نظام وزے کیا جا سکا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس صاحب اس جانب توجہ دیں گے ایک طویل عرصت سے سپریم کورٹ میں آئین کے آٹیکل تین ایک سو پچھتر کی سریحن خلاف ورزی کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے سرکاری افسران کو سپریم کورٹ کا ریجسٹرار تائنات کیا جاتا رہا ہے اور یہ تسلسل ابھی تک قائم ہے سرکاری افسران جن کو عدالتی نظام کی افجد بھی معلوم نہیں انہیں ریجسٹرار مقرر کرنا قانون کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے ہائی کورٹس میں ریجسٹرار ہمیشہ سیشن ججوں کو مقرر کیا جاتا ہے جبکہ سپریم کورٹ میں الٹی گنگا بہتی ہے جہاں سرکاری افسران جن کو عدالتی امور کا کچھ پتا نہیں ہوتا ان کو ریجسٹرار مقرر کیا جاتا ہے چونکہ سپریم کورٹ کا ریجسٹرار عدالتی امور سے نابلد ہوتا ہے لہٰذا وہ جوڈیشل کام اپنے ماتحط عملے سے کرواتا ہے جو کے خلاف خواعد و زوابط ہے صرف یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ جیسے عالی ادارے میں ڈیپوٹیشن پر آئے ہوئے افراد جن میں تین سیشن جج اور دو سینئر سیول جج پچھلے پانچ سال سے زائد عرصے سے سپریم کورٹ میں ہیں اور ان کو ان کے اداروں میں واپس نہیں بھیجا جا رہا اور مذکورہ جج اپنی مدد پوری کرنے کے باوجود اپنی کرسیوں پر براجبان ہیں جو کے خلاف قانون ہیں زی محتشم عرصہ دراز سے سپریم کورٹ میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مقدمات کو دیکھ کر مخصوص ججوں کا چناؤں ہوتا ہے جن کو عرف عام میں آج کل ہم خیال ججز کہا جاتا ہے ایسے بنچ کی تشکیل کے وقت ہی وکلہ اور عوام الناس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا جو کہ سپریم کورٹ کے وقار کے خلاف ہے اسی عرصے میں آئین پاکستان کے آرٹیکل 19 آرائے ٹو انفومیشن کے مطابق کچھ معلومات کے حصول کے لیے جب سپریم کورٹ کو کہا گیا تو سپریم کورٹ کے ریجسٹرار نے اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ داخل کر دی حضور والا اس مرحلے پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس درخواست کے بعد کون اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کی جرت کرے گا جناب والا آپ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا آئین کے آرٹیکل 95 کی عملداری کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا اس فیصلے کے بعد وکلہ برادری اور عوام کو یہ تاثر ملا کہ آپ ہمیشہ آئین کی بالادستی کا علم بلند رکھیں گے لیکن بعد میں مخصوص ججوں کے ساتھ ہم خیال بینچ بنا کر آئین کی جو تشریح کی گئی ہے وہ آئین کی روح کو مسخ کرنے کے مترادف ہے اعلیٰ مرتبت آپ کے دور میں ججوں کے ذابطہ اخلاق کی کئی بار خلاف ورسی کی گئی آڈیو لیکس کے فیصلے میں اپنے عزیزوں اور خود سے متعلق معاملات کا خود ہی فیصلہ کیا گیا جو کہ مفادات کے ٹکراؤں کی واضح مثال ہے بلکہ آئینی شک دو سو نو کے تحت قابل مواقضہ ہے ہم جناب نامزد چیف جسٹس سے گزارش کرتے ہوئے توقع رکھتے ہیں کہ وہ نہ صرف ادارے کے وقار کو بحال کریں گے بلکہ وہ تمام آئینی معاملات جن میں آئین کی غلط تشریح کی گئی ان کو دوبارہ دیکھا جائے گا اور ان کی تشریح آئین کے مطابق درست طور پر کی جائے گی چیف جسٹس قاضی فائزی ساجو کے معزز نامزد چیف جسٹس ہیں ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ عالی عدالتی روایات کی پاسداری کرتے ہوئے فوری طور پر تمام ججوں کے خلاف زیرے التواز شکایات کو فل فور آئین کے مطابق نمٹاتے ہوئے بینچز کی تشکیل کیسز کی فکسیشن کے ساتھ ساتھ تمام آئینی امور مشاورت اور قانون کے مطابق انجام دیں گے اب تک کے لیے تاہی مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے دیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے دیلی جنگ فیس بک پیچ